سلام علیکم دوستو سبق میں بیل زون ستا ہے رحمان بار کر رہا ہوں دوستو آج ہمارے پاس یہ ہوائی کا ایک موڈل آیا ہوا ہے دوستو اس کا مسئلہ یہ کہ اس کے پور بٹھن جب پریس کرتے ہیں تو یہ آن نے ہو رہا ہے یہ سیٹ ڈیٹ کنڈیشن میں دوستو اور جب اس کے ساتھ چارجر کنیٹ کرتے ہیں تو یہاں اوپر جو چارجنگ کا انڈکیٹر کرے جو چھوٹا سا لائٹ ڈی آوائی یہ بلینکنگ کرتا ہے توڑی سیکنڈ بعد دیکھو دوستو یہاں پہ اپ بلینکنگ کر رہا ہے دوستو تو آج اس سیٹ کا مسئلہ جوہنا دوستو ہم حل کریں گے اور اس کو کولیں گے اس کو ابھی ہم نے چیک نہیں کیا تو اس کو کس طرح چیک کرنا ہے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں دوستو تو یہ ہمارے باسی سی کنڈیشن میں اس کا یہ دو پہ جو یہاں پہ لگے ہوتے ہیں یہ نہیں تھے تو ہم نے پہلے سی کسٹمر کو بتایا ہوا ہے کہ یہ اس میں ہے نہیں تو چلو جلے جلے سے اس کو کول لیتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم نے اس کے جوہنا بیٹری کے وارڈ کو ہی چیک کرنا ہے تو میٹر کو میں نے بیچ ڈی سی پی سیٹ کر لیا اور اس کے بیٹری میں دوستو دو آشاریہ تریپان ٹو آشاریہ فائب اس میں جوہنا وارڈ چارج ہے دوستو تو یہ بہت کم ہے دوستو بیٹری اتنی جوہنا لو کنڈیشن میں ویسے نارمل سیٹ کے جاتی نہیں ہے دوستو اس سیٹ میں تو یا ہاف شارٹ ہوگی یا فل شارٹ تو چلو میٹر کو بزر موڈ میں سیٹ کر کے اب ہم پی سی بی کو چیک کریں گے دوستو کہ ہماری بیٹری جوہنا اتن ہی لو کنڈیشن میں کیوں چلی گئی ہے کیونکہ ایک نارمل پی سی بی جوہنا کبھی بھی بیٹری کو اتنا زیادہ ڈسچارج نہیں کرتے تو ابھی میٹر کو ہم نے بزر موڈ پہ سیٹ کرنا ہے ڈائیوڈ یا کنٹیلیوٹی رینج جو بے آپ کہو یہ دیکھو ہم نے سیٹ کر لیا اس کو ابھی یہاں پہ ریڈنگ چیک کرنا ہے فازیٹوں پہ ہم نے اس کے ریڈنگ چیک کرنا ہے دوستو تو جیسے ہم یہاں پہ دوستو یہ پروپس رکھتے ہیں تو یہ یہاں پہ بیپ کی آ آتی ہے اور میٹر زیرے زیرو ہو جاتے ہیں مطلب یہ ہمارے رشتہ ہیارٹ فل شارٹ ہمارے پیسی بھی فل شارٹ کنڈیشن میں ہے دوستو پروپس کولٹا کریں گے تو تب بھی بیپ آئے گے دوستو یہ دیکھو دوستو یہاں پہ بیپ کی آواز بھی آ رہی ہے اور یہ زیرے زیرو مطلب یہ سیٹ ہمارے فل شارٹ ہے تو یہ پیسی بھی فل شارٹ ہے دوستو اس لیے اس نے بیٹری جوہنا اتنا ڈسچارج کر دیا تو یہاں پہ جوہنا قریب سے آپ کو دکھانے کوشش کر رہے دیکھو یہ پازیٹیو ترمیل پہ جب ہم پروپس رکھتے دیکھو یہ بزر کے آواز بھی آتی ہے اور میٹر کے کٹیوٹی بھی زیرو زیرو ہو جائی ہے دوستو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا پی سی بھی شارٹ تو ایک مرتبہ اس کو ڈی سی پور سپلائی کے ساتھ بھی کنیٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو یہاں بیٹ لائن سے ہم نے یہاں ایک سوڈر کے ذریعے جم پر نکالا ہوا ہے جس کے ساتھ ہم یہ پور سپلائی کنیٹ کریں گے تو چلو اس کے س پور سپلائی پر یہ کس طرح ریڈنگ لے رہا ہیں تو چلو دوستو اس کے ساتھ کنیٹ کر دیں پور سپلائی اور دوستو جیسے ہم کنیٹ کر لیتے ہیں پور سپلائی زیرو زیرو ہو جاتی ہے اور یہاں پہ پر پور سپلائی بھی وہ بیپ کی آواز کر لیتے ہیں تو اس کے لئے ہم ایمپیر کو بڑھاتے ہیں کیونکہ پائی ایمپیر سپلائی ہے دوستو تو اس کو اسے شاٹ آسانی سے چیک سوڑ سکتا ہے تو ہم نے پائی ایمپیر سیٹ کر لیا اور تری والد اب اس کے س آپ آئی سی کی سیفٹی کال لگے ہوتے ہیں اس کو ایک مرتبہ ہٹائیں گے اور پھر اس کو پور سپلائی کے ساتھ چیک کریں گے کہ ان سے جگہ پہ ہٹ ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو آگے سمجھا دیں کہ اس طرح آپ ایک پی سی بی کا جو ہے نا وہ شارٹ نکال سکتے ہو تو اس پور سپلائی کے ذریعے آسانی سے آپ ہاپ شارٹ فل شارٹ بلکل ازیلی معلوم کر سکتے ہو تو چلو اس کے ساتھ یہ پور سپلائی کو ہم کنیکٹ کر لیتے ہیں اور اب یہ ورڈ بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنا ورڈ یہ لے رہا ہے تو 3.5 تک یہ بلکل یہ ہے نا ابھی ہم یہ جو فارس اس کا شارٹ ہوگا وہ ہٹ ہو سکتے دوستو اتنا ہی کافی ہے اور اتنا ہی یہ لے سکتا ہے اس کے آگے ہم اگر زیادہ کریں گے تو سپلائی پر اسی ریشٹارٹ ہوگی اور چیک کرتے ہیں ابھی انگلی کے ملت سے کہہ پہ ہٹ ہو رہا ہے ایک ایک جگہ پہ اور دوستو یہاں پہ مجھے ہٹ محسوس ہوا یا پہ جب میں انگلی رکھتا ہوں تو یہاں پہ ہٹ ہو رہا ہے دوستو تو یہاں سے یہ آئی سی کے یہ اوپر جو بارڈر لگا ہوتا ہے اس کو ہٹا کر میکروسکوپ میں رکھ کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس جگہ میں کون سی پارٹس جو انہیں اس کے گرم ہو رہی ہے اور اس کو کس طرح حل کر سکتے ہیں دوستو تو یہ ہم نے اس کے چاروں طرف جو بارڈر لگی ہو اس کو ہٹا دیا ابھی اس سیکشن پہ توڑا جو ہے نا ہم یہ بیروزہ کے جو سموک ہوتا ہے اس کو اپلائی کریں گے تاکہ ہمیں آسانی سے پہ پتا چلیں کہ کون سا پارٹس ہٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہ بہت جلی پر میٹ ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے پاس یہ جو مارکٹ میں نارمل ملتے ہیں بیس روپے کا تیس روپے کا یہ وہی ہے جو ہم اس پہ اپلائی کر رہے ہیں دوستو تو اگر آپ کاویا کے مدد سے فلائی نہیں کر سکتے تو آپ اس کے چھوٹے چھوٹے پورڈر بنا اس طرح جو ہے نا پاورڈر بنا کر اس کے اوپر اس طرح ڈال سکتے ہو تو یہ ابھی اس کے اس پہ جو ہے نا دوستو ہم نے پھر سے جو ہے نا پور سپلائی لگا لیا اور اس سیکشن کو اپنے غور سے دیکھنا ہے ہمیں تو بتا چلا کہ یہ سیکشن ہٹ ہو رہے تو اب اس میں کون سا پارٹ ہٹ ہو رہے دوستو تو ہم ابھی معلوم کریں گے تو اس کے ساتھ میں پور سپلائی کو کنیٹ کر رہا ہوں اپنے پور سپلائی بھی دھیان دینا ہے اور اپنے جو ہے نا یہ بی سی بی بھی دھیان دینا ہے یہ مائکروسکوپ میں ہم نے رکھی ہوئے تو اپنے لسی ڈی بھی دھیان دینا ہے تو اس کے ساتھ پور سپلائی کو کنیٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں تو اور یہ دیکھو دوستو جیسے میں نے پاور سپلائی کنیکٹ کیا یہ جو نان پالر کا بشٹر لگا ہوا ہے یہ ہٹ ہو رہا ہے اور کتنی جلدی جو نا اس نے جو سموک تھی وہ ملٹ ہو گئی ہے ہمارے جو بیروزہ کی سموک لگائی ہوئی تھی اس میں وہ بہت ہی جلدی ملٹ ہو گیا تو اس سے آسانی سے بتا چلا ہمیں تو دوبارہ ہم اس میں پاور سپلائی کرتے تھا کہ آپ کو توڑی اچھی سی سمجھ میں آئے اس سے آپ حاف شایٹ بھی معلوم کر سکتے انشاءاللہ اس میں ایک ویڈیو بناوں گا یہ دیکھو دوبارہ میں نے پاور سپلائی کو کنیکٹ کر لیا تو یہ دیکھ سکتے ہوئے کتنی جلدی یہ ملٹ ہو گئے اور اس کے آس پاس جنہی جگہ یہ بھی ملٹ ہو گئے لیکن یہ اس ہٹ کے وجہ سے یہ ملٹ ہو رہے ہیں اور سب سے پہلے یہ ہی ملٹ ہوا تو ہم اس کو نکال کے چیک کریں گے کہ یہ شارٹ ہے یا ہماری آئی سی یا جو ہے اس لائن میں شارٹ ہے تو اس کو ریبو کر کے ہم چیک کریں گے تو اسے اب ہاپ شایٹ بھی معلوم کر سکتے ہو بہت ایزیلی تو اس میں بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو بناوں گا میں کہ ہاپ شایٹ کس طرح اب اس سے معلوم کر سکتے ہو اس ڈی سی پول سپلائی سے تو وہ بھی ایس آئی سی معلوم ہو جاتا ہے تو اس کو ابھی ہم نکال لے والے ہیں اور نکال لے کے بعد اس کو ہم چیک کریں گے بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے لائن میں شارٹ ہوتا ہے جو ہمارا کمپوننٹس یہاں پہ یہاں پہ ہم رکھ لیتے ہیں اس آئی سی کی اوپر اور دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہماری یہ نان فالور کپشٹری شارٹ ہے یا ہماری اس لائن میں شارٹ ہے یا گئی اسی میں شارٹ ہے میٹر کو بزر موٹ پہ سیٹ کر کے ہم نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے رکھ لیا ابھی اس کو چیک کریں گے اگر یہ شارٹ ہو تو اس پہ بیپ کی آواز آئے گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو میٹر جو ہے نا ہم نے بزر موٹ پہ سیٹ کیا ہوا ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں یہ تھوڑا اس کا ایک طرف جل گئے تو اس لئے اتنی جلی یہ چیک نہیں ہو رہا ہے بارکش کرتے ہیں اور یہ دیکھو دوستو یہ فل شارٹ ہے کیونکہ اس پہ یہ دیکھو وہ لائٹ بھی جڑ رہا ہے اور بیپ کی آواز بھی آ رہا ہے مطلب یہ ہمارا جو کمپوننٹس تھا یہی شارٹ ہے تو اس کو ہم ہٹا لیتے ہیں اور اس کو ایک مرتبہ کلین کر کے پھر پی سی بی چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو مسئلہ تھا وہ ابھی حل ہوا کے نہیں تو پی سی بی کو کلین کر لیتے ہیں یہ ہم نے اس کے اوپر فیٹ رول ڈالے آپ جو بھی لیکوٹی ایس کر رہے ہو اس سے آپ صاف کر سکتے ہو اور ابھی یہاں بیٹر ٹرمینل پہ ہم دوبارہ ریڈنگ چیک کریں گے پہلے جب ہم اس پہ ریڈنگ چیک کر رہے تھے تو یہاں پہ ہمیں بیپ کی آواز جائے نا وہ میڑ رہی تھی کیونکہ ہمارے فل شارٹ ہے ابھی دیکھو دوستو یہ نارمال ریڈنگ آ رہے دو سو چوبیس یا پچیس چوبیس اس طرح آ ریڈنگ اس پہ آ رہا ہے جو بلکل نارمال دوسری سیٹ پہ چیک کریں گے اور یہ دیکھو دوستو یہ کچھ ریڈنگ آ کے جو ہے نا چھلی گئی مطلب یہ دوبارہ سے ایک ہو گیا اور اس سیٹ سے بھی بلکل ہو گئے مطلب اس میں ابھی ابھی نہ ہاف شارٹ ہے نہ فل شارٹ مطلب ہمارا پی سی بھی بلکل الحمدللہ بلکل اوکے ہو گیا تو ابھی اس کو میکروسکوپ سے نکال کے یہاں جلے جلے سے اس انر میں رکھ لیتے ہیں اور اس کا ہم نے جو جب دیکھا ہوا تھا دوستو کہ اس کا بیٹری فول ڈاؤن تھا اس لئے وہ اوپر لائٹ آہ وہ بلینکنگ کر رہی تھی تو دوبارہ اس کے بیٹری یہ کہ وولڈ بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں بیٹری ہم نے بیسی بی کی ساتھ کننٹ کلی اور اس سے جو ہے نا سولڈر کے مدد سے ہم نے جو جمپر نکالا ہوئے بیٹ لائن سے اسی بھی ویلیو چیک کریں گے دوستو اور یہ دیکھو دو اشریف آنچ اس میں وولٹا ہے تو یہ آن کرنے کے لئے کھاپی نہیں ہے تو اس کو ہم ایک مشین ہے اس کے ذریعے اس کو بوسٹ کریں گے بیٹری کو تو اس کے ساتھ رکھ کے جو ہے نا تھوڑا انتظار کرتے ہیں اور پھر ویڈیو اسی جگہ سے کنٹیلیو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا سیٹ کا جو مسئلہ تھا وہ ابھی کس طرح ہمارا سیٹ آن آن ہو رہا ہے یا نہیں اور دوستو ہاں پی آپ فل شارڈ کو ابھی اسی طرح اسٹک کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ تو اس کو تھوڑا بوسٹ کرنے کے لئے رکھ لیتے ہیں اور دوستو یہ ہم نے دو تین منٹ کے بعد ابھی ویڈیو کنٹیلیو کر رہے ہیں اور ابھی اس کے ساتھ چارجر کنٹ کریں گے اور پہلے جو لائیڈ بلینکنگ کر رہا تھا وہ ابھی وہ مسئلہ نہیں ہے اور برابر یہ دیکھو یہ چارجنگ کا انڈکیٹر شو ہوا سکتا ہے یہ جو لائیڈ بلینکنگ کرتا ہے چھوٹا سا یہ وہ جگہ سے آتا ہے لیکن سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے اس طرح چیک کرنا ہے اس میں ابھی زیرو پرسنٹ چارج ہے لیکن پور بٹم پریس کرتے کہ یہ آن ہو رہا ہے کہ نہیں اور یہ دیکھو جو سٹو یہ سٹو برابر آن ہو گیا اور یہ ہم نے سپور سپلائی کے ساتھ کنٹ نہیں کیا ہوا ہے یہ چھوٹی سٹو مشین ہے اس کے ساتھ کنٹ کیا ہوا ہے کیونکہ ہم بیٹری کو بوسٹ کر رہے ہیں تو یہ سٹ ہمارا برابر آن ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ وہ بوسٹ مشین ابھی کنٹ ہے اور چاہدر بھی ہم نے کنٹ کر لیا اور اس کا مسئلہ الحمدللہ حل ہو گیا اور یہ آن بھی ہو گیا اور امید ہے کہ آپ ساتھی سمجھ گئے ہوں گے اور اگر آپ کو یہ ایڈی سپور سپلائی چاہیے یا اور کوئی اس طرح ٹول جو ہم یوز کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ وڈس اپ نمبر پہ راب تکر سکتے ہو